السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر معرض قرآن نامی باقاعدہ ایک جگہ مقرر ہے جہاں پر کئی قسم کے مصحف رکھے جاتے ہیں یعنی مصحف لکھنے والے کئی قسم کے لوگ اپنی خدمت سمجھ کر کئی لوگ ہیں جو قرآن کو الگ الگ انداز میں لکھتے ہیں جب آپ اس طرح کے مقامات پر جائیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ مصحف کو کتنے طریقوں سے لوگوں نے جمع کیا ہے کوئی مصحف آپ کو ایسا ملے گا جو ایک دم بڑے حرفوں میں لکھا ہوا ہوگا کوئی مصحف ایسا ملے گا جو بہت ہی قدیم زمانے کا ہوگا کوئی مصحف آپ کو ایسا ملے گا جو اپنے جمع کیے جانے میں ایک شاہکار یا منفرد مقام رکھتا ہوگا اس طرح آپ مختلف جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں مدینہ میں موجود ہے واشنگٹن میں موجود ہے اس طرح میں جو ہے دیکھا تھا کئی ملکوں میں اس طرح کے مقامات پائے جاتے ہیں انہی معرضوں میں سے جو مدینہ میں ہیں اس معرض میں ایک ایسا قرآن بھی شامل ہے جو ایک پاکستانی عورت کی طرف سے دیا گیا ہے یعنی وہ پاکستانی عورت جس کا نام نصیم اختر بتایا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا 32 سال میں قرآن کو دھاگے سے جو لکھے ہیں جس طرح کوئی انسان دھاگے سے کوئی کچھ چیز ڈیزین وغیرہ بناتا ہے اسی انداز میں انہوں نے مکمل قرآن کو دھاگے کے ذریعے سے لکھا سبحان اللہ ان کی زندگی کے بارے میں باخدہ انٹریو بھی موجود ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک عورت ہونے کے ناتے میں کسی کی بیوی ہوں میں کسی کی ماں ہوں میں ایک گھر کی ذمہ دار ہوں یہ سب رہنے کے باوجود بھی میں نے تمام چیزوں کو تمام لوگوں کی خدمت کو خوش اسلوبے کے ساتھ ادا کی اور ساتھ ساتھ میں نے یہ عمل جاری رکھا یہ وہ بتاتی ہیں اور گھر والے بھی بتاتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ انہوں نے ہماری خدمت میں رتی برابر بھی کمی نہیں کی مکمل خدمت کو انجام دیتی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی عمل ان کا جاری تھا اور وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب وہ لکھنے بیڑھتی تھیں تو لکھنے سے پہلے باقاعدہ وہ عضو کیا کرتی تھی عضو کر کے اس کے بعد لکھا کرتی تھی اور ان کے قریب کے مسجد میں جو امام صاحب تھے ان کے پاس جا کے ان تمام چیزوں کو تصحیح کراتی تھی اس طرح انہوں نے بتیس سال میں اپنی اس خدمت کو انجام دیا اس خدمت کو سراحتے ہوئے باقاعدہ ان کے اس مصحف کو مدینہ میں جو جیسا کہ میں نے کہا معرض قرآن موجود ہے جہاں پر ایک منفرد مساحف رکھے جاتے ہیں وہاں پر ان کا بھی مصحف رکھا گیا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا بہترین بدل آتا فرمائے امین یا رب العالمین